اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لئے نصیحت ان کے لئے نصیحت کیا ہے کہ ان کے لئے بھی کھرے ثابت ہو سچے کیا معنی کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرو بغاوت نہ کرو اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب ہے یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جار پرمایا کہ جب کسی کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کے احکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے شریعت کے خلاف کوئی حکم دے گا وہ واجب نہیں ہے لیکن جو شریعت کے دائرے میں کوئی حکم دے رہا ہے چاہے مباحات میں دے رہا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لئے سچائی یہ نہیں ہے کہ اس کی خوش آمد کرو اور اس کے غلط کام کو بھی اچھا کہو بلکہ اس کی خیرخواہی یہ ہے اور اس کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی غلطی پر متنبہ کر دو یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے جس حد تک بھی تم کر سکتے ہو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا تمہارے فرائض میں داخل ہے بغاوت نہیں بغاوت کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا نہیں دیا کیسی برے حکمران آ جائیں لیکن جب تک وہ مومن ہیں مسلمان ہیں اس وقت تک بغاوت ان کے خلاف حرام ہے لیکن ان کے سلیے ان کو صحیح بات پہنچانا ان تک اور صحیح بات پر ان کو آمادہ کرنا یہ بھی نصیحت دین کے نصیحت والے کام میں داخل ہے لِعِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اور بھی ہے جس میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی صاحبِ اقتدار کی کوئی بات تمہیں بری لگے اچھی نہ ہو تو اس کو علانیہ رسوہ نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو جا کر بتاؤ اور اس کو نصیحت کرو اس جذبے سے کہ یہ بری بات بان لے رسوہ کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو نصیحت کرنا مقصود ہو یہ ہر مسلمان کے ذمہ اپنی اسطاعت کے حد تک ضروری ہے جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہ اس پہنچ کے مطابق حق بات کرنے کی کا مکلف ہے تو اس لیے یہ نصیحت لِعِمَتِ الْمُسْلِمِينَ جو فرمایا گیا ہے اس میں آج کل انتخابات کا موسم ہے ابھی تک اس موسم کی پوری خبریں بھی نہیں آئیں کہ کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا نتیجہ نکلا کون جیتا کون ہارا ابھی تک تفصیلات کم از کم میرے علم میں نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جس نظام کے تحت یہ انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتیں قائم کی جاتی ہیں افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نظام بہت خراب ہے اور جس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کو اوپر آنے کا موقع کم ملتا ہے اور جو لوگ گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے پر تانے مار کر ایک دوسرے اپنے سبز باغ دکھا کر جھوٹے وادے کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جب ہو گئے کامیاب اور کوئی حکومت بن گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ نصیحت سے کام نصیحت کیا کہ خالص بنو خالص کیا اچھے کو اچھا کہو برا کو برا کہو اچھے اچھائی کی تعریف کرو برائی کی مذہب مت کرو ہمارے ہاں رواد یہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پسندیدہ کمران ہے تو اس کے ہر برا یہ اچھی ہے بلکل اب اس کو بلکل پاک پوتر اور فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی اندھی تقلید کی جاتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی برا سے برا کام کر لے لیکن چونکہ میں نے پسند کر لیا اس کو لہذا اب اس کی سارے گناہ معاف ہیں اس کی ساری برائیاں ختم ہیں اور اگر کوئی میرا مخالف ہے میرے پسند کا نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے پھر وہ برائی برائی ہے اس کی کوئی اچھائی بھی قابل تعریف نہیں اس اچھائی کو بھی میں اچھائی نہیں کہوں گا اس کو بھی کوئی ایسی تابل کروں گا کہ وہ برائی بن جائے یہ مزاج بنا دیا ہے ہماری قوم کا اس انتخابی سیاست نے اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ جو نصیحت بیان فرمائی تھی ذرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بلکل برقلاف الٹے ہم لوگ چل رہے ہیں کسی کے متقد ہو گئے تو بس وہ فرشتہ ہو گیا اب اس کے ہر کام درست ہے اور اس کی ہر ادا محبوب ہے غلط کرے یا صحیح کرے غلط کرے گا تو اس کی تعبیل موجود ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اس کو اچھا قرار دے جائے گا اور جس کے کی مخالفت ہو گئی تو وہ بدترین ہے اس کے اوپر گالیاں بھی دینا جائز اس کو اس پر بوتان لگانا بھی جائز اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا بھی جائز سب چیزیں ہارا جائز ہو گئی یہ ایک مزاج بن رہا ہے ہماری قوم کا بڑے افسوس کی بات ہے ارے بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قولو قولن صدیدہ سیدھی بات کہا کرو تعبیل نہیں اے سپیس نہیں اچھے کو اچھا کہو برے کو برا کہو وَقُولُ لِلنَّا سِحُسْنَا لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو اور یہ جو تان و تشنی ہے استہزا ہے مزا قرآنہ ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا ہے ایک دوسرے کی رسوائی کرنی ہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں کوئی دین سے تعلق نہیں دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمارا ہے دین نام ہے نصیحت کا نصیحت کا کھرا ہونا خالص ہونا خالص ہونا کھانا یہ ہے اچھے کو اچھا کہو برے کو برا کہو کسی کی اچھائی ہے تعریف کرو اس کی اور اس کے ساتھ دو تاونو عربنری و تقوی کوئی کوئی اگر نیکی کا تقوی کا کام کر رہا ہے اس کی اعانت کرو کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے ظلم کا کام کر رہا ہے اس میں تعاون نہ کرو قرآن یہ کہتا ہے لیکن یہ ہو جانا کہ ہم تو فلاں پارٹی کے ہو گئے ہیں اور فلاں پارٹی ہماری محبوب ہے چاہے کچھ بھی وہ کرے گی ہمیں اس کا ہر حالت میں ساتھ دینا ہے ہر حالت میں اس کو اچھا کہنا ہے ہر حالت میں اس کی برائیوں سے پرپردہ برائیوں کو تابع کرنی ہے اور کوئی پارٹی اگر مبغوز ہے تو بس پھر وہ تو شیطان ہو گئی وہ تو خبائز کا مجموعہ ہو گئی اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے خدا کے لئے یہ ذہنیت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہونی چاہیے یہ ذہنیت ختم کی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصیحت عیمت المسلمین کے لئے